ناظرین لیڈر ٹی وی کی ٹیم کو ایک ویڈیو محصول ہوتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ پانچ دن کی بھوکی پیاسی بلی بریچ کے نیچے پھسی ہوئی ہوتی ہے جب لیڈر ٹی وی کی ٹیم موقع پر پہنچتی ہے تو وابڈا کی ٹیم ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور ٹرافک وارنز کی مدد سے بلی کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتی ہے بلی صحیح سلامت نیچے اتری یا نہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں لیڈر ٹی وی کی ٹیم گرافک وارنز اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لیڈر ٹی وی کے چینل کو کیجئے سبسکرائب جان تو جان ہوتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا جانور کی اور یہاں پر تقریباً پانچ شے سات دن ہو گئے ہیں اس بلی کو کہ وہ پل کے اوپر فسی بھی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ اس نے کچھ پیا ہے ایک ہفتہ ہو گیا بڑے بھائی ہم نے ریسکیو کو کال بھی کیا ہے وہ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تین چار دن پہلے بلی اوپر گئی ہے ریکشیو والوں کو تقریباً یہ چار فون کی ہے میں نے کوئی چالیس سے پچات فون مارکٹ سے ہو ہوں گے یہ ہفتہ ہو گیا پورا ہفتہ ہو گیا یہ سابلی ماری شاپ ہے ہم ہفتے کے دیکھ رہے ہیں خون بھی کیا کال بھی کیا لیکن وہ نہیں شک کوئی بھی نہیں بڑایا وہ لوگ ساتھ ایک خمدہ ہے بیچلی ہے یعنی تو شاید ہم اوپر چڑ جاتے ہیں اوپر گئے ہیں ان کو بولا ہے کہ یار بلی ہے ہمیں یہاں سے جانے دو ہم یہاں سے نہ دو لڑکے جاتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بھی آگے سے کوئی رسپونس نہیں خمدے سے چڑھ کر بلی وہاں سے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے اور سات دن سے کسی نے اس کو آ کر اتارا نہیں ہے اس بے زبان جانور کو وابڈا کے اہلکار آگئے ہیں اور وہ لائٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیسٹیو کی کرین آگئی ہے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے السلام علیکم ناظرین لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں متاہر گلہ ہوڑی آج اس وقت داتا دربار کے سامنے موجود ہوں لیڈر ٹی وی کی ٹیم کو ایک ویڈیو مصول ہوتی ہے جس میں ایک بلی پول کے اندر فسی ہوتی ہے وہ پول کے اوپر کیسے پہنچی کیسے نہیں اس کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن لیڈر ٹی وی کی ٹیم اس ویڈیو پر ایکشن لینے کے لیے جب موقع واردات پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بلی پول کے اوپر فسی ہوئی ہے اور یہاں پر تقریباً پانچ چھ سات دن ہو گئے ہیں اس بلی کو کہ وہ پول کے اوپر فسی ہوئی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ اس نے کچھ پیا ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے بڑے بھائی ایک ہفتے سے یہ بلی اوپر فسی ہوئی ہے اور کسی نے آگے نکالا نہیں ہم نے ریسکیو کو کال بھی کیا ہے وہ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ادھر زیادہ سیٹییں چاہیے اوپر چڑنا ہے وہ چھپ جاتی ہے ایسے مطلب یہ ادھر ایک سوال یا نشان یہ ہے کہ اگر یہ ریسکیو کا کام نہیں ہے تو پھر کس کا کام ہے ریسکیو کہیں اگر ججلی پہنچتی ہے تو یہ بھی ایک جان ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی بنائیوی تخلیق ہے تو پھر اس کے لیے ریسکیو کیوں نہیں ہے یہ بھائی یہ تین چار دن پہلے بلی اوپر گئی ہے ریکشیو والوں کو تقریبا یہ چار فون کی ہے میں نے ٹھیک ہے کوئی میکسیمم کوئی چالیس سے پچات فون مارکٹ سے ہو ہوں گے یہ اب آئے ہیں ابھی بھی انہوں نے گاری دوسری گاری آ رہی ہے تو اس کا کچھ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کو تارنا چاہیے یا اوپر ہی شور دینا چاہیے میرا خیال ہے یہ بھی جاندار چیز ہے کوئی انسان بھی ہونا چاہیے یہ اور کوئی کنٹری ہوتی تو ابھی ہلی پیٹ آ جانا تھا یہ ہفتہ ہو گیا پورا ہفتہ ہو گیا یہ صاحب نے ماری شوپ ہے ہم ہفتے کے دیکھ رہے ہیں فون بھی کیا کال بھی کیا لیکن وہ نہیں کوئی بھی نہیں بڑھایا ہفتے زیدر سے کلی جاندار تو اس کو آپ نے خود اتارنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کوشش کی لیکن وہ سیڑی میں ہمیں ملی اگر ہم پوری کوشش کی لیکن وہ سیڑی میں ہمیں ملی ساتھ ایک خمبہ ہے بجلی ہے یعنی تو شاید ہم اوپر چڑ جاتے بجلی کے لیے کرنٹ سے ٹڑتے ہیں بھئی کرنٹ ہمیں لگے اوپر گئے ہیں ان کو بولا ہے کہ یار بلی ہے ہمیں یہاں سے جانے دو ہم یہاں سے نہ دو لڑکے جاتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بھی آگے سے کوئی رسپونس نہیں بات تمیزی کی ہے انہوں نے آگے سے نہیں بات تمیزی کی انہوں نے کہا بھئی ہمیں اجازت نہیں ہے علاؤ نہیں ہے یہاں سے آپ نہیں جا سکتے نیچے سے چاہے جو کچھ مرضی کرو اوپر ہم نہیں آنے دیں ناظرین میرے خیال سے یہ گاڑی جاہا تو رہی ہے یہ پتہ نہیں اب ریسکیو ہمارے پاس آ رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے مجھے تو یہی لگ رہے کہ یہ ہمارے پاس ہی آئی ہے ریسکیو اور مجھے امید ہے کہ آج اس بلی کو میں یہاں سے نیچے اتروا دوں گا بے زبان جانور ہے وہ کیسے اپنے جذبات بتائے گا کیسے بولے گا کہ میں تکلیف میں ہوں مجھے بھوک لگی ہے مجھے پانی کی پیاس لگی ہے یہ اب اللہ کا ہی نظام ہے جو سات دن سے یہ بلی اوپر بھوکی پیاسی زندہ رہ رہی ہے بجلی کے کھمبے سے یہ اوپر گئی تھی لیکن اب وہ ریسکیو میرے خیال سے آ گئی ہے اس کو ہم نیچے اتروا کر اور آج گھر جائیں گے ناظرین جو یہاں پہ رہائشی لوگ جو مقیم یہاں پہ رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کھمبے سے چڑھ کر بلی وہاں سے اوپر گئی ہے ٹھیک ہے اور سات دن سے کسی نے اس کو آ کر اتارا نہیں ہے اس بے زبان جانور کو کہ ہم اس کو اتاریں اس کو دودھ پلائیں اس کو پانی پلائیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ریسکیو گاڑی پہنچ گی ہے وابڈا کو کھول کر دی ہے ابھی تھوڑی دیر تک یہاں جو کھمبے میں بجلی ہے یہ بند ہو جائے گی پھر دیکھتے ہیں کہ ریسکیو آگے کیا عمل کرتی ہے کہ جس طرح بلی کو کس طرح سے نیچے اتارتی ہے وابڈا کے اہل کار آگئے ہیں اور وہ لائٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں انتظار ہوگا ریسکیو بڑی گاری کا کہ وہ کب آئے گی اور اس بریج کے اوپر سے بلی کو بلے کو نیچے اتارے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ مکمل طور پر بند ہوگی ہے اب اس کھمبے میں کرنٹ بالکل نہیں ہے اب صرف ہمیں انتظار ہے تو ریسکیو کی بڑی گاری کا انتظار ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو کی کرین آگئی ہے انہوں نے اپنا کام شروع کر دی ہے ٹرافک وارڈن ہمارے ساتھ فیور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹھوڑی دیر کے لئے ڈسٹرپ وارڈی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی اور ہماری جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ رنگ لے آئے گی اب میری بلے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ تنگ نہ کریں اور خیر و آفیت سے جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہو جائیں اور ہماری محنت رنگ لے آئے ہم بالکل بھی میوس ہو کر نہ جائیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس بلے کو صحیح سلامت نیچے اتار لیں اور مجھے پورا بروس ہے کہ ہم میوس ہو کر یہاں سے نہیں جائیں گے کیسے اپنی جان پر کھیل کے کرنگ کئی بھی پرواہ کیے بغیر اب صرف وہ بلے کو بچانے کے لئے ریسکیو میں وہ کرین میں سوار ہو گیا ریسکیو والا اب وہ اوپر جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے ہماری مدد کی تو ہر صورت ہم اس بلے کو صحیح سلامت نیچے اتارے گے انشاءاللہ ناظرین میرے ساتھ وہ جہباز موجود ہے جنہوں نے اپنی جان کو دعو پہ لگا کے اس بلے کو نیچے اتارے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیا قیفیتی جب یہ اوپر جا رہے تھے اسلام علیکم سر آپ نے اپنی جان پر کھیل کے اس بلے کی جان بچائی ہے کیسا لگ رہا ہے سر ہماری جو بھی ایسی ہے چاہے کوئی انسان ہو یا جانور ہو ہمارا فرض ہے کہ کوئی بھی جان دار اس کی جان کو بچانا ہماری اولین فریضہ ہے اسی کو ان مدد نظر رکھتے ہوئے میں اوپر گیا اور بلے کو کامیابی سے اتارا ہے کیونکہ جنگلی پھلا تھا اس لیے وہ بھاگ گیا ہے میں آپ کو پکڑا ہا نہیں سکتا میں دیکھا آپ کو مطلب کوئی ہاتھ باؤں ہی لگا یہ بالکل جنگلی بھی ظاہری بات ہے اس نے ریزسٹنس تو دینی تھی آگے سے اس طرح ہم نے کامیاب اپریشن کی ہے ناظرین ماشاءاللہ سے الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنی کوشش میں کام میں اب ہو گئے ہیں اس اپریشن میں پنجاب پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو ٹرافک بارڈوں نے اور لیڈر ٹی وی کی ٹیم نے بھرپور ساتھ دیا ہے اور عام عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہے اور بلے کو جیسے ہی پکڑا ہے وہ اتنا اپنا اس میں چاس پانچ دن سے اوپر تھا قید میں تھا وہ جیسی نیچے اترا ہے وہ بھاگ گیا ہمیں اس کے شوٹ بنانے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ملا اور ریسکیو اب کامیاب ہو کے نیچے اتر گیا ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹرافک بارڈن پجاب پولیس کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم اپنے اس اپریشن میں کامیاب ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپریشن پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لیڈر ٹی وی کے چینلن کو کیجئے سبسکرائب اللہ حافظ